موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز ملک بھر میں عدل پتر مذہبی جوش جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے عمران خان نے اڈیالا جیل میں نماز عید ادا کی شاہ محمود کو گلے لگایا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شہر میں امن امان کی صورتحال بہتر کی جائے گی میئر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑے کرائم نہیں ہو رہے سٹریٹ کرائم کراچی کا جن ہے گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں امن کے لیے معاہدہ کریں کچھے کے علاقے میں پکے ڈاکوں کی حکومت قائم ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پولیس کچھے کے ڈاکوں کی پارٹنر ہے رینجرز نے سندھ کے اندر ڈاکوں کے راج کے خلاف اختیارہ مانگے ہیں جامع بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر عید کے روز بھی دھرنا جاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہیں ادا نہ کر کے ملازمین اور ان کے بچوں کو عید کی خوشیوں سے محروم کر دیا گیا حکمرانوں کو یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں کا احساس نہیں کراچی میں لاکھوں غیر مقامی بکاری سیزن لگانے آتے ہیں ایڈیشنل آئی جی کا کہنا ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائم پر کابو پانے کیلئے کیمرہ کووری ہے جرائم پیشہ ناصر بھی عید کے سیزن میں وارداتوں کیلئے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوفرش Detergent Strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane اور امازون ملک بھر میں عید الفتر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد اور کھلے مقامات میں نماز کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملک بھر میں عید الفتر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد اور کھلے مقامات میں نماز کے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا وفاقیوں صوبائی دار الحکومتوں سمیت ملک بھر کے تمام چھوڑے بڑے شہروں گاؤں دیہات اور قصبوں میں عید الفتر مذہبی جوش و خروج سے منائی جا رہی ہے تمام علاقوں کی جامعہ مسجد عید گاؤں اور کھلے مقامات پر عید الفتر کی نماز کے روح پرور اجتماعات منقض کیے گئے ہیں اسلام آباد میں نماز عید کا بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا جہاں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے نماز عید الفتر پڑھائی نماز عید کے بعد ملک کی سلام تھی ترقیہ خوشحالی کے خصوصی دعائیں مانگی گئیں جس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر باہمی رنجیشوں کو بلا کر عید سعید کی مبارک بات پیش کی عید الفتر کے موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشکبار واقع سے محفوظ رہنے کے لئے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدمات کیے گئے ہیں صدی ممرکت عاصف علی زرداری نے عید الفتر کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خوشی کے دن پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور نیک واہشات پیش کرتا ہوں دعا کو ہوں کہ یہ دن ہمارے لئے ڈھیروں برکتیں خوشیاں آمن اور سلامتی لائے وزیراعظم شہباز شریف نے عید الفتر کے مناظبت سے قوم اور امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی عیبتات کو قبول فرمائے انہوں نے کہا کہ عید الفتر ہمدردی بھائیچارے سخاوت اور معاشرے میں آمنوں کو شہری کے لئے اپنی رنجشیں بھلا کر اکھٹا ہونے معاشرے میں اپنے معاشی طور پر کمزور بہن بھائیوں کو ان کی خوشیاں دبالہ کرنے میں مدد کرنے کا نام ہے وزیراعظم نے عید الفتر کے موقع پر پاک پاچھ کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر ثبوتوں نے ملکہ آمن اور سلامتی کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کہا میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ غاصب قوتوں کے ہاتھوں ظلم و جبر کا شکار اپنے نہت پلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوسری جانب بانی چیئرمن پی ٹی امران خان نے اڈیالا جیل میں نماز عید ادا کی اس موقع پر انہوں نے شاہ محمد قریشی کو گلے لگایا میجر ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان نے مرکزی جامع مسجد اڈیالا جیل میں عید الفطر کی نماز ادا کی پارٹی رہنما شاہ محمد قریشی نے بھی عید کی نماز امران خان کے ساتھ ادا کی نماز کے بعد بانی چیئرمن پی ٹی امران خان اور شاہ محمد قریشی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عید کی مبارک بادلی اس موقع پر جیل افسران نے بھی عمران خان کے ساتھ ہی نماز ادا کی ذرائع کے مطابق بانی چیئرمن پی ٹی اے نماز کی پہلی صف میں موجود تھے اس موقع پر اڈیالا جیل میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہی گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دعوت ہے امن کے لیے معاہدہ کریں جس کے پاس جانا ہو چل کر جانے کو تیار ہوں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں میر کراچی مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ شہر میں امن اومان کی صورتحال بہتر کی جائے گی نماز اید کی ادایگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر کراچی مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ نماز پڑھی اور اید بھی ملا ہوں انہوں نے کہا کہ کراچی کا آمن و سکون گزشتہ چھے ماہ میں خراب ہوا اسٹریٹ کریمنلز چاہتے ہیں کراچی کا آمن خراب ہو لیکن شہر میں امن اومان کی صورتحال بہتر کی جائے گی شہر میں بڑے کرائم نہیں ہو رہے اسٹریٹ کرائم کراچی کا جن ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے نمبر رداز نہ ہوں گے مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ کیم سی اور میری طرف سے تمام امت مسلمہ کوئی دل فطر کی مبارک بات کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسلام آمن و سکون کی بات کرتا ہے انسانیت کا قتل عام چاری ہے یہ ختم ہونا چاہیے دوسری جانب گورنر سن کامرانٹی سوری نے کہا ہے کہ پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں کو دعوت ہے آمن کے لیے محایدہ کریں جس کے پاس جانا ہو چل کر جانے کو تیار ہوں نماز اید کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کامرانٹی سوری نے کہا کہ ایس آئی ایف سی پاکستان کا مستقبل ہے جس سے شاید کچھے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں شہر کا لاؤ اینڈ آرڈر ایس آئی ایف سی اپنے کنٹرول میں لے لے انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس کرنے والا کوئی پانچ سو اور کوئی چھے سو ڈالر کما رہا ہے آئی ٹی کا سلسلہ سن تک بڑھا رہے ہیں سکھر اور دیگر شہروں میں آئی ٹی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں کارمانٹی سوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں پورے سن سے جو شخص معیوز ہو یہاں چلا آئے گلے سے لگائیں گے سربراہ ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پولیس کچھے کے ڈاکوں کی پارٹنر ہے پولیس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا مزید احوال اس رپورٹ میں سربراہ ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پولیس کچھے کے ڈاکوں کی پارٹنر ہے پولیس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا نمازیت کی ادا کی کے بعد میڈیا سے گتبو کرتے ہوئے سربراہ ایمکی این پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ رینجرز نے سندھ کے اندر ڈاکوں کے راج کے خلاف اختیارات مانگے ہیں کچھے کے علاقے میں پکے ڈاکوں کی حکومت قائم ہے انہوں نے کہا کہ پولس کو دیکھ کر لوگ اتمنان کا سانس لینے کے بجائے خواف کا شکار ہوتے ہیں خالد مقبول نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقے کے شہریوں کو چاکو رکھنے کی بھی خواہش نہیں اپنا دفاع کرنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے حکمرانوں کو ملک کا سوچ نہ ہوگا اس وقت ملک بڑے چالنج کا سامنا کر رہا ہے فلسطین کے بچوں اور بہنوں کی جررت کے نام یہ دن منصوب کرنا چاہیے جامعہ بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر عید الفطر کے روز بھی دھرنا جاری ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جامعہ بلوچستان کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر عید الفطر کے روز بھی دھرنا جاری ہے میڈے رپورٹ کے مطابق اساتذہ تحال تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج سریعہ پروٹ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں احتجاج کے دوران جامعہ بلوچستان کے اساتذہ و ملازمین نے نماز عید کے بعد یونیورسٹی سے سریعہ اپ روڈ تک مارچ کیا جامعہ کے ملازمین اور اساتذہ نے یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر احتجاجی مساہرہ کیا اس موقع پر رکن بلوچستان اسیملی پرنس عمر احمد صحیح نے یونیورسٹی ملازمین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے مساہرے میں شرکت کی صدر اکیڈمی سٹاپ اسوسییشن ڈاکٹر کریم اللہ بریچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تنفاہوں کی ادائیگی نہ کر کے یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں گئیٹ کی خوشوں سے محروم رکھا گیا ہے حکمرانوں کو یونیورسٹی ملازمین اور ان کے بچوں کا احساس نہیں یونیورسٹی ملازمین کی تنفاہوں اور پنشنروں کی پنشن کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے ایڈیشنل آئی جی امران یاکوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں تین سے چار لاکھ بکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں مزید حوال اس ٹیپورٹ میں ایڈیشنل آئی جی امران یاکوب نے کہا ہے کہ شہر قائد کراچی میں تین سے چار لاکھ بکاری ہر سال سیزن لگانے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جرائم پیش آنا سے بھی عید کے سیزن میں وارداتوں کے لیے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں وارداتیں اور بھی مانگنے والوں کا زیادہ تر کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ شہر قائد میں کوئی شخص پلوچستان تو کوئی اندونے صد یا دیگر علاقوں سے یہاں پہنچتا ہے انہوں نے بتایا کہ اب کراچی میں آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے دستاویزی آبادیاں اب بہت کم ہیں اس لیے تھانے کا انٹیلیجنس اسٹاپ اور تمام لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مزید کہا کہ کراچی ڈھائی سے تین کروڑ کی آبادی والا شہر ہے چاندات اور ایت کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک ٹکی ہے